اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی بلڈ ٹرانسفیوزن سیف ہوگی یعنی کون سا ڈانر کون سے ریسیپینٹ کو بلڈ دے سکتا ہے اور کس سے بلڈ لے سکتا ہے اب یہاں ایک طرف ریسیپینٹ کا بلڈ گروپ دیا ہوئے ریسیپینٹ سے مرادہ لینے والا مثلا مجھے بلڈ اگر دینا ہو تو میں ریسیپینٹ ہوں اور ڈانر کہتے ہیں دینے والا جو بلڈ گروپ بونیٹ کرے گا یہاں پہ یاد رکھیں کہ انٹی بوڈیز نے جو نیکس جو مدد مقابل انٹیجنز ہیں ان کو کل کرنا ہوتا ہے یعنی انٹی بوڈی اے انٹیجن اے کو کل کرے گی انٹی بوڈی بی انٹیجن بی کو کل کرے گی چاہے وہ انٹی بوڈی ریسیپینٹ کے بلڈ میں ہے چاہے ڈانر کے بلڈ میں ہے اسی طرح چاہے انٹیجن ریسیپینٹ کے بلڈ میں ہے چاہے ڈانر کے بلڈ میں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے آپ بس مجھے فالو کریں سمجھانے کے لیے آپ ایک اصول دیکھیں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریسیپینٹ کی جو انٹی باڈی ہے ریسیپینٹ کی انٹی باڈی ڈانر کی انٹیجن کو کل کرے گی لہٰذا جو ریسیپینٹ کے اندر انٹی باڈی ہے وہ والی انٹیجن ڈانر کے بلڈ میں نہیں ہونی چاہیے جو ریسیپینٹ کی انٹی باڈی ہے اگر وہی انٹیجن ڈانر کے بلڈ میں ہے تو یہ بلڈ ٹرنسویجن سیف نہیں ہے اور اگر تو ریشپینٹ کی انٹی بوڈی جو ہے وہ دونر کی انٹیجن وہی والی انٹیجن نہیں ہے تو پھر یہ بلڈ ٹرنسویجن سیف ہے تو اسی حصول کو یعنی حصول آپ یاد رکھیں کہ ہم نے ریشپینٹ کی انٹی بوڈی دیکھنی ہے کہ وہ انٹی بوڈی جو ریشپینٹ کے اندر ہے ڈونر کے اندر وہ انٹی جن نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اب ایک ڈونر ایYoR بلڈ دے سکتا ہے کیوں کیونکہ ریسیپینٹ کی انٹی بوڈی کون سی ہے بی جبکہ اس کے پاس انٹیجن بی نہیں ہے لہذا یہ سیف ہے جبکہ بی ڈانر اے کو بلڈ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی انٹی بوڈی بی ہے اور اس کے پاس انٹیجن بی ہے جو کہ اگلوٹینیشن ہوگی اسی طرح اے بی اے ڈانر کو نہیں دے سکتا کیونکہ اے کے پاس انٹی بوڈی بی ہے جو کہ اس کی انٹیجن بی کو ڈسٹرائی کر دے گی اسی طرح او والا ڈانر اے کو ب بھی انٹیجن نہیں ہے لہذا اس کی بوڈی کسی انٹیجن کو کل نہیں کرے گی جبکہ A والا ڈونر B کو بلڈ نہیں دے سکتا کیونکہ B کے پاس انٹی بوڈی A ہے جو کہ اس کی انٹیجن A کو کل کر دے گی اسی طرح B ڈونر B کو بلڈ دے سکتا ہے کیونکہ اس کی انٹی بوڈی A ہے اور اس کے پاس کوئی انٹیجن A نہیں جبکہ A بھی والا B کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی انٹی بوڈی اس کی اینٹیجن A کو ڈسٹرائی کر دے گی O والا بلڈ B کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی اینٹیجن نہیں ہے یہ جو A blood group ہے یہ AB کو blood donate کر سکتا ہے کیونکہ AB کے پاس کوئی بھی انٹی بوڈی نہیں ہوتی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اس کے پاس انٹی بوڈی نل ہے جب انٹی بوڈی ہے ہی نہیں تو وہ کوئی انٹیجن کو کل نہیں کرے گی afdbe did جبکہ B والا دیکھیں تو AB کو blood دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی انٹی بوڈی نہیں ہے اسی طرح ابی والا بھی ابی کو بلڈ دے سکتا ہے اسی طرح او والا بھی ابی کو بلڈ دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی انٹی بوڈی نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی انٹی جن نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس انٹی بوڈی نہیں ہے اس کے پاس انٹی جن اے اور بی تو دونوں ہیں جبکہ اس کے پاس اگر انٹی جن نہیں ہے اس کے پاس انٹی بوڈی اے اور بی تو دونوں ہیں تو اس کی انٹی بوڈی اس کی انٹی جن کو کل کر سکتی ہے یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی جو انٹی یہ لیونگ سسٹم میں موجود نہیں یہ جو ڈانر خون دے گا یہ بیک کے اندر دے گا جو تھوڑا سا خون ہوگا اس کے اندر تھوڑی سی انٹی بوڈیز ہوں گی وہ تھوڑی سی انٹی بوڈیز ریسیپینٹ کے بلڈ کے اندر ڈیزولو ہو جائیں گی یعنی وہ بہت ریسیپینٹ کی تو پوری بوڈی ہے اس کے اندر وہ بکھر جائیں گی اور اگر تھوڑی بوڈی وہ اس کی انٹی جن کو کل کرتی بھی ہے تو وہ اتنا نقصان نہیں ہوگا یعنی ڈانر کا بلڈ ریسیپینٹ کے بلڈ میں ڈیلوٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس تھوڑی بوڈیز ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر تو موجود نہیں اگر جسم کے اندر ہوتا تو اور انٹی بوڈیز بنتی جاتی ہیں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کے پاس انٹی بوڈی اے اور بی دونوں ہیں جو کہ اس کی انٹی جن اے کو ڈسٹرائی کر دیں گی بی والا بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ انٹی بوڈی بی انٹی جن اے کو ڈسٹرائی کر دے گی اے بی والا بھی اس کو نہیں دیا جا سکتا اسی طرح او والا او کو دیا جا سکتا ہے تو یہ تھی بلڈ ٹرانسیوزن اگر آپ گراف کو دیکھیں وہ سے تو او والا جو بلڈ گروپ ہے یہ یونیورسل ڈانر ہے کیونکہ یہ ان چاروں کو بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے جبکہ اے بی والا جون سے ہے یہ یونیورسل ریسیپینٹ ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ چاروں سے بلڈ ریسیو کر رہا ہے لیکن جب ہم آگے آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم پڑھیں گے آر ایچ جس کی بنیاد پر بلڈ گروپ کو او پوزیٹیو یا او نیگٹیو کہتے ہیں اے بی پوزیٹیو یا اے بی نیگٹیو اے پوزیٹیو یا اے نیگٹیو کہتے ہیں بی پوزیٹیو یا بی نیگٹیو کہتے ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے تو اس گراف میں آپ دیکھیں کہ اے بی کے اندر جو اوریجنل یونیورسل ریسیپینٹ ہے وہ دراصل اے بی پوزیٹیو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گراف کے اندر اسی طرح او کے اندر جو اریجنل یونیورسل ڈانر ہے وہ او نیگٹیو ہے تو اسی طرح ایک definition رہا گی انٹی سیرم انٹی سیرم کہتے ہیں ایسا بلڈ سیرم جس کے اندر انٹی بوڈیز موجود ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹی سیرم تو یہ تھا آج کے لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ سبحانک اللہم و بھی حمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اطولو الیک